موزیز ناظرین و سامین ویلکم ٹو ار چینل پاکستان افیرز اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو مر چینل کو سبسکرائب کر لیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا نواز شریف اور راسف علی ذرطاری کو این ارو مل گیا ہے کیا یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے ناظرین گزشتہ دنوں سے یہ حبر گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف کے کاروباری پارٹنر جن کا تعلق میڈل ایس سے ہے وہ نواز شریف کے بحاف پر ایک گورنمنٹ کو یعنی عمران ہان کو بارہ عرب ڈالٹ دینے کو تیار ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو چھوڑ دیا جائے اور وہ سیاست سے روح کوش ہو کر انگلینڈ یا لندن اپنے مقام پر چلے جائیں تو یہ فیصلہ عمران ہان کے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ عمران ہان کا پورا نیریٹیو اس بات پر بیس کرتا ہے کہ میں تساب کروں گا میں چوروں ڈاگوں کو سزا دلاؤں گا لیکن جب ہم ایکانوی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ففٹی ففٹی بیلنس ہو جاتا ہے کہ کیا ڈیل کر لینے چاہیے پیسہ لے لینا چاہیے ایکانوی کو سٹیبلائز کر لینا چاہیے ناظرین ہماری رائے تو یہ ہے کہ ڈیل قبول کر لینے چاہیے پیسہ چوروں ڈاکوں سے لے لینا چاہیے لیکن ناظرین مریم نواز یہ آپ فر قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ دور کی سوچ رہی ہیں کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہو سکتی ہیں اس سے اگر وہ پیسہ دے کے ملک سے باہر چلے جائیں گے تو انہیں سیاست سے بھی نکلنا پڑے گا اور ان کے سارے چانسز یوٹس کے ہتم ہو جائیں گے وہ تو اس چیز پر گات لگائے بیٹھی ہیں کہ وہ آئندہ کی وزیر اعظم ہے فیملی میں بھی احتلافات ناظرین بڑھتے جا رہے ہیں شباہ شریف اور مریم نواز کے احتلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں یہ بجٹ کو رکھوانے کی کوشش پہلے تو انہوں نے کی باتیں کرتے رہے کہ ہم بجٹ پاس ہی نہیں ہونے دیں گے تو اگر یہ نون لیگ کی ڈیل ہو جاتی ہے نواز شریف اور مریم نواز کی تو دوسری طرف شباہ شریف بھی نیب کیسیز میں بھنس چکے ہیں تو وہ کیسے نکلیں گے اگر یہ ڈیل کر کے یہ تو باہر چلے جائیں گے وہ کیسے نکلیں گے تو نواز شریف پارٹی تو ملک سے باہر چلے جائے گی کیسے رہ جائے گی آسی شباہ شریف پارٹی تو وہ تو دی چاہیں گے کہ ڈیل ہو وہ چاہیں گے کہ سب کا چلتارے سسٹم اور ساری پارٹیاں یہاں پہ دیں ناظرین دوسری طرف سب سے بڑی حبر یہ ہے کہ آسیف علی ذرداری نے یہ اتجاہ کیا کہ مجھے بیل نہیں چاہیے انہوں نے اپنے وکیلوں کو بولیا کہ میری بیل کی استعدادہ نہ کی جائے اور انہیں پورا یقین ہے کہ وہ ڈیل ان کی کامیاب ہو جائے گی جو وہ آفر دے رہے ہیں وہ عمران ہن قبول کر لیں گے تاکہ وہ یہ اس لیے بیل نہیں مانگ رہے تاکہ وہ یہ نیریٹیو بیان کر سکیں کہ مجھے این آر اونی ملا میں تو بائزت بری ہوں تو پورا پیسہ واپس نہیں کر سکتے وہ جتنا انہوں نے لٹا ہے پورا پیسہ تو وہ واپس نہیں کر سکتے اس بات کا تو آپ سب کو پتا ہے تو جو رقم ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں لے لینے چاہیے اور ایک مشہور ویب سائٹ پر یہ پول چال رہا ہے کہ اگر نواز شریف اور عاصف علی زرداری پچیس ارب ڈالر واپس کر دیں تو کیا انہیں چھوڑ دینا چاہیے ناظرین آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں یہ کمیرس میں بتائیں ناظرین اندر کی حبر یہ آ رہی ہے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے کیونکہ ڈیل تو چھپتی نہیں ہے مگر اس میں رکاوٹ عمران ہن ہے وہ نہیں چاہتے کہ ڈیل ہو فیصلہ بہت مشکل ہے عمران ہن کے لیے کیونکہ عمران ہن کا سارا نیریٹیو اسی بات پر بیس کرتا ہے اسی بات پر لیکشن جیتا ہے کہ میں چوری نہیں کروں گا ڈاکہ نہیں ڈالوں گا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ساب اپنی عملی جامعہ پینایا جائے گا عمران ہن نے ایک جال میں پنچ چکے ہیں دوسری طرف ایکانوی کی بہت بڑی صورتحال ہے ناظرین اگر یہ پچیس ارب ڈالر ہمیں میل جائے تو روپیا پھر ایک سو یا ایک سو دور پے پہ آ سکتا ہے ایکانوی سٹیبلائز ہو سکتی ہے ملک پھر جی ڈی پی گروہ تو ہوگی ملک پھر ترقی کی رہا پہ جا سکتا ہے لیکن عمران ہن کو یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ناظرین یہ باتیں حفیہ نہیں رہیں گی اسے کچھ عرصے میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احترام کرتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگے مان